یہ عام سبہ کسان اور نوجوان کی عام سبہ ہے اس میں کوئی بادہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں آپ سب زمداری سے دس منٹ میری بات سننے کے کرپا کریں دوستوں آدھرنی نرائن سنگھ جی آج اس سبہ میں آئے ہیں میں سب سے پہلی اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے آدھرنی نرائن سنگھ جی کا بہت بہت سواگت کرنا چاہتا ہوں جور دا تالیہ بجا کے آدھرنی نرائن سنگھ جی کا آپ سواگت کریں آدھرنی اہیم ارام چودری صاحب سممانی راجن جی گودر جی آدھرنی دیپین چنگ شکاوت صاحب خلائی بیروہ صاحب سریش مودی جی حریش مینہ جی راکیش پارک صاحب مکیش بھاکر جی رام نواز گاوڑیا جی گرناج مرنگا جی انراج گودر صاحب جیار کھٹانا جی برند چودری صاحب حمار سنگھ جاتل صاحب پور منتری راجن چودری جی بیت سولنکی جی پور منتری کسی وشنوی صاحب مائش شرما جی پور سانچت گوپال سنگھ اڑوا جی ہمارے انورسٹی کے نوجوان ادھاکش نرمال چودری جی شرمتی سچترا آرے جی لکھمن گاتا جی سروش مینہ جی جالور سے ادھاکش سمرجید سنگھ جی چونیلا راجپوروی جی اوپرکاش مامو جی شیر سنگھ سوپا صاحب ودہ در جی مہیندر سنگھ رلاوتا جی پور منتری رامگوپال بیروہ صاحب پور ودھائک مہیندر میڈا جی بھیم راج بھاٹی صاحب اکہ جین سانکلا جی آجے بورا جی پور ودھائک نملکشور میڈا جی شوبہ سولنکی جی پور ودھائک رام نرائن جی ویجے جین صاحب پور مہاپول جوتی کھنڈیلوال جی مکیش شرمہ جی پور پارشد سبحاش میل صاحب منی شادر جی عابد کاغ جی صاحب اوم بشنوئی جی اور اس جن سنگرش یاترہ کے سماپن میں آج آپ سب لوگ نوجوان بزرگ مہیلہ بچے جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آئے ہو میں آپ سب کا ہاتھ جوڑ کر بہت بہت دھنیوات کرنا چاہتا ہوں آپ کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں ساتھیوں مجھ سے پور وقتاؤں نے منج پر اپنی بات رکھی میں اس موقع پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا پرستدیا پیدا ہوئی راجستان میں کیا گھٹ نگرم پیدا ہوا جس کو لے کر اس یاترہ کو ہم نے نکالا آپ سب جانتے ہو پارٹی کا بہت برا حال ہو گیا آپ کو جا کے پارٹی کا دکھ بننا ہے اور اتحاس گواہ ہے منج پر تمام ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں آپ سب نے دیکھا دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک ہم نے خون پسینہ بہا کر سب ساتھیوں نے سب برش نیتاؤں نے کارکرطاؤں نے ایک جڑتا کا پریچے دیا اور دوزار اٹھارہ تک ہم لوگوں نے محنت کری ان پانچ سالوں میں ہم نے بسنجا جی کی سرکار جو باجپا کی سرکار تھی اس کا ویروت کیا کڑا ویروت کیا نیتیوں کے ادھار پر شاسن کے ادھار پر پروگرام کے ادھار پر اور برشترچار کے ادھار پر پانچ سال تک وسundra جی کے شاسن میں جو کھلی لوٹ مچی تھی جو بجری مافیا شراب مافیا جمین مافیا بھو مافیا خان مافیا پنپا تھا اس کے خلاف ہم سب نے آروپ لگائے میں پردیش کا عدیقش تھا لیکن تمام نیتاؤں نے سممانیے گہلوت صاحب نے بھی بڑھ چڑھ کر ہر میٹنگ میں ہر بھاشن میں مسundra جی پیاروپ لگائے آروپ لگائے کی نہیں لگائے مجھے بتاؤ جب سرکار ہماری بنی ابھی ہمارم چودری صاحب بتا رہے تھے باج آیا اس نے مالا کسی کے گلے میں ڈال دی اب باج کیا کرتا ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن لیکن جب سرکار ہماری بنی تو ہمارا دائیتو تھا کہ جو ہم نے کہا اس کو کر کر دکھائیں آج ساڑھے چار سال پورے ہو گئے ساڑھے چار سال میں ہم ابھی تک ان وعدوں کو پورا نہیں کرسے کہ جو ہم نے لانچن لگائے تھا عروب لگائے تھا میں نے لگائے تھا گلو سار نے لگائے تھا کہ وسندرہ جی نے کرپشن کیا بچہ چار کیا ہے میں ڈیڑھ سال پہلے سے ان کو چٹھی لکھ رہا ہوں کیونکہ مکہ منتری جی گرہ منتری بھی ہیں وطن منتری بھی ہیں میں نے چٹھی میں آگرے کیا کہ جانچ کراؤ ہماری کتھنی کرنی میں فرق نہیں ہونا چاہیے دویش پور بھاولا سے جانچ نہ ہو نشپکس جانچ ہو پتہ پڑے کس نے کیا کیا تھا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے ڈیڑھ سال تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی میں نے جیپور کے اندر ایک دن کا انشن رکھا اسی مانگ کو لے کر کہ وسندرہ جی کے کاریکال میں جو بستہ چار ہوا اس کی جانچ کرو اس کی جانچ کرو اس کی جانچ کرو ایک مہینے تک کچھ نہیں ہوا اس کے بعد نو تاریخ کو مجھے لگا انشن سے پار نہیں پڑی ہمیں جنتہ کے بھی جانا چاہیے اور یہ برشتہ چار ایسا مددہ ہے ساتھیوں دوستوں یہ سماج کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے ابھی من سے بات کر رہے تھے نوجوانوں کا بھوش اگر ہندکار میں ہے اگر پیپر لیک ہوتا ہے تو کرپشن کی وجہ سے ہوتا ہے بستہ چار کی وجہ سے ہوتا ہے ہم لوگوں کو کرارہ پراہار کرنا پڑے گا بستہ چار کو سماپ کرنا پڑے گا اور جو دھارنا بڑی ہوئی ہے کہ پانچ سال بھاج پا پانچ سال کانگریس اس دھارنا کو توڑنے کے لیے ہمیں دنیا کو دکھانا پڑے گا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کر کر دکھاتے ہیں یارہ تاریخ کو یارہ تاریخ کو اجمیر سے اجمیر رپی ایسی کا کیندر ہے مادمک شکشہ بورڈ کا کیندر ہے وہاں پر پیپر بنتے ہیں وہاں سے شکشہ پریقشہ ہوتی ہے انٹرویو ہوتے ہیں نوکھریہ لگتی ہیں اس لیے اجمیر جو وہاں سے سوہ سو کلیمیٹر دور ہے وہاں سے میں نے یاترہ شروع کری مجھے کچھ پترگاروں نے بولا یاترہ کر رہے ہو گرمی بہت ہے مئی کا مئینا ہے بہت پیڑا ہوگی چار پانچ دن دھوپ میں چلوگے بہت دکھ ہوگا بہت پیڑا ہوگی میں نے ان کو کہا ہم اور آپ اگر تین پانچ دن اس چل سلاتے دھوپ میں چلنے یہ کوئی پیڑا نہیں ہے لیکن وہ لڑکا لڑکی جو پڑھ لکھ کر سال دو سال محنت کرتے ہیں کوچنگ کرتے ہیں ٹوشن لیتے ہیں اور قرائے کے مکان میں رہ کر لاکھوں روپا خرچ کر کر اگزام لکھنے جاتے ہیں وہ پیپر لیگ ہو جاتا ہے اس کے بعد کینسل ہو جاتا ہے بار بار ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس کی جر تک جانا پڑے گا پیپر لیگ کرنے والے ایک پیپر لیگ کرنے والے دلال کے قرائے کے مکان پر بلڈوزر چلتا ہے لیکن جو کٹارک اور ایک رفتار کیا ہے اس کے مکان پر کیوں نہیں چلتا بلڈوزر قانون اپنا کام کر رہا ہے اگر قانون اپنا کام کر رہا ہے تو پکسپات نہیں ہونا چاہیے مسلی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اسے تو پکڑنا پڑے گا گوڑا جی کے یہاں پر ہم نے کسان سمیلن کیا کیند کی سرکار نے مسلی پر قانون بنانے کی بات کر رہی تھی آج تک کچھ کیا نہیں یہ بی جے پی والے بھی جو ہے یہ بہت جھوٹے لوگ ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں ہم نے ان کو للکارنے کے لیے جنجنو کے اندرے ایک عام سبا کری وہاں میں نے کہا ناغور میں اس بات کو میں نے بولا بھئی یہ پیپر لیگ ہوتا کیسے یہ پیپر لیگ تجوری سے نکل کر لوگوں کی جیب تک کیسے پہنچتا ہے اس میں بھرشتہ چار ہوتا ہے یہ پورا تنتر اس کو بدلنا پڑے گا تب کہا گیا کہ اس پیپر لیگ جانچ میں کوئی عدیکاری شامل نہیں ہے کوئی نیتہ شامل نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جانچ پوری ہوئی نہیں آپ گوشنا کر رہے ہو کہ کوئی کسی کا کوئی لیند دینا نہیں ہے اب یہ کڑارا کو آپ نے اریسٹ کر لیا یہ کڑارا جو سدس بنے رپی ایسی کے کس کے کہنے پر بنے اس کا پتہ کرنا پڑے گا یہ آسوان سے تو آئے نہیں ہے بھرشتہ چار کا مدہ نوجوانوں کے جیون کو اندکار میں دھکیل رہا ہے میں تو ساتھیوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس یاترہ میں ہم نکلے اس یاترہ کا جو سنکل تھا جن سنگرز یاترہ کا وہ بھاج پا کے شاہشن میں ہوئے بھرشتہ چار کی جاج کرانا تھا اس یاترہ کا عدیش نوجوانوں کے ساتھ جو دھوکہ ہوتا ہے جو بھرشتہ چار ہوتا ہے اس کو سمات کرنے کا ہمارا عدیش تھا میں آپ سب کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں جب میں اجویر سے نکلا تھا بڑی گرمی تھی بہت سے لوگ بولتے تھے ہو سکتا ہے کچھ لوگ یاترہ میں نہ جڑ پائیں اور میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سچ سچ جواب دینا یہاں بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں الگ الگ جلوں سے آئے ہیں آپ سچ سچ بتانا کیا آپ کو اس جیپور کی سباہ میں آنے کے روکنے کے پراس ہوئے ہاں کی نا اس کے آگے مجھے کچھ بولنا نہیں ہے کیونکہ یہی وصندرہ جی کی سرکار میں میں نے بارہ سے جھالا وار سو کلومیٹر کی پدیاترہ کسان ناہیاترہ نکالی تھی اس سمہیں بھی اس سمہیں کی سرکار نے بہت کوشش کی کلیکٹر، ایس بی، بیڈیو، تیزللار، پٹواری، ماسٹر، پورے سرکار کا محکمہ لگ گیا تھا لوگوں کو روکنے کے لیے لوگ رکے نہیں کسان یاترہ ہوئی اور اس سرکار کو ہماری کسان کے مانگو مانگنا پڑا ساتھیوں ہمارا جنسنگرش کسی نیتہ کے خلاف نہیں ہے ہماری یاترہ کسی کے بیرود میں نہیں ہے لیکن میں آج اس من سے کہنا چاہتا ہوں ہماری یاترہ برشتہ چار کے خلاف ہے ہماری یاترہ نوجوانوں کے دوشت کو بہتر بنانے کے پکش میں ہے اور ہم اس میں رکھنے والے نہیں ہیں اب یہ آپ نے بہتر سنا آج اس نے ہی منام جی کیا کچھ دن پہلے ہم سب باڑ میں رکھئے تھے اور ہی منام جی بہت کم بولنے والے وقتیوں میں سے ہیں لیکن آج من کا بہتر سن رہا تھا یہ کہاں کی نیتی ہے اپنی پارٹی کے نیتاؤں کو بدنام کرو اور بازپا کے نیتاؤں کو گھڑگان کرو یہ چلنے والا نہیں ہے ستہ میں جب لوگ آتے ہیں تو کوئی وقتی نہیں آتا شاہ ساکھ بیٹھتا ہے کرسی کے اوپر اس کو تیرہ میرا کرنے کا عدیقار نہیں اس کو پکشپات کرنے کا عدیقار نہیں اس کو نیائے کرنا پڑے گا کٹھوڑ نینے لینے پڑیں گے اور میں بار بار بولتا ہوں چھے مینے کے بعد چنانب راجستان کے اندر ہے اگر ہم کاروائی نہیں کریں گے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آج کل نیمون دودھ بہت چل رہا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہوگا تو ہمارے ویروتی بولیں گے کہیں کوئی گڑھ بڑھ تو نہیں ہے میں نے کبھی کسی کو آروپ نہیں کیا میں نے کبھی کسی پر الزام نہیں لگایا اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے موہ سے کبھی کسی کے خلاف ایک برا شب نکلا مجھے بتاؤ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے خلاف گالی دینے میں کوئی کمی رکھی گیا چون چون کے چون چون کر مجھ کو بھلا برا کہا گیا میرے کو کوئی چندہ نہیں آپ مجھ کو گالی دو آپ مانت کرو آروپ لگاؤ مجھ کو ہمارے ساتھیوں کو اس سے بھی نشلے ستر کے آروپ لگاؤ ہمیں کوئی چندہ نہیں لیکن لیکن اس لوگ تنتر میں جو آج آپ سب لوگ بیٹھے ہو آپ ہی گڑیش ہو آپ ہی جناردن ہو اور آپ کی آشروات سے یہاں پہ لوگ آگے بڑھتے ہیں پیچھے آتے ہیں کسی کو گلت فہمے نہیں ہونے چاہیے ساتھیوں راجستان کے اندر راجستان کے اندر ہر سال بیس سے پچھس لاکھ نوجوان بچے بچیاں بیس سے پچھس لاکھ نوجوان بچے بچیاں سرکار دوارہ جو اگزام ہوتے ہو وہ لکھتے ہیں ہر بچہ بچی تیاری کرتا ہے اس کے ماں باپ پیٹ کٹ کر اس کے لئے پیسہ کھٹا کرتے ہیں گاؤں سے جو بچہ آتا ہے جیبورپندے کے لئے وہ کیا کھرچہ کرتا ہے کتاب میں ٹیوشن میں کوچنگ میں پیسے میں کھانے پینے میں کیسے کیسے پیسہ کھٹتا وہ کرتے ہیں لاکھ روپہ سال کا کھرچ ہوتا ہوگا لیکن میں کہنا چاہتا ہوں جن بچوں کے پیپر کینسل ہو گئے جن کی عمر نگل گئی جن کے من میں مایوس ہی آ گئی نوجوان کے من میں اگر مایوس ہی آ جائے گی جو پاچ جن سمرتن ملا وہ مجھ بکتی کو نہیں ملا میں نے جو مدد جنتہ کے سامنے رکھے ہیں اس سمرتن اس کو ملا ہے یہ سمرتن برہشنہ چار کے خلاف قرارہ پرار کرنے کو ملا ہے یہ جن سمرتن نوجوانوں کے بھوش کو سرکشت رکھنے کے لئے ملا ہے راجستان کی جنتہ بہت سوابیمانی ہے راجستان کے لوگ بہت سمجھدار لوگ ہیں جیسے میں نے پہلے کہا اخوار میں کیا چھپتا ہے نہیں چھپتا ٹیلیویجن پہ کیا دکھاتے نہیں دکھاتے لیکن یہ جنتہ جناردن ساری سچائی جانتی ہے میں اس موقع پر آپ سب لوگوں کو ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں ساتھیوں میں آپ لوگوں کو وعدہ کرنا چاہتا ہوں مجھ کو اور میری پریوار کو راجنید میں چالیس پہ تالیس سال ہو گئے اب نیٹ بند کرو بجلی بند کرو جنتہ بند ہونے والے میں موقع جی یہ نیٹ پیٹ سب پھیلو جائیں کہ جنتہ مات کرو بیس بائیس سال سے میں راجنید کر رہا ہوں مجھے بھی بڑے بڑے موقعیں ملے جنتہ کی سیوہ کرنے کا کیندر میں راجم میں سانسک ودایق بہت سارے پد ملے لیکن یہ پردیش و دیش کی جنتہ جانتی ہے میری نشتہ میری امانداری اور ہم لوگوں کے کام کرنے کے طریقے میں میرا سب سے گھور ویروہ دی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا یہ ہماری کمائی ہے یہ جنتہ کا بشواس ہے اس پہ تم کتنے بھی آروپ لگا لو کتنی بھی چوگلی کر لو کتنی بھی افہا فیلا لو آپ لوگ ان باتوں کو مانو گے کی نہیں مانو گے میں آپ لوگوں کو بادہ کرنا چاہتا ہوں ساتھیوں اس یادتہ میں بہت سارے ساتھی ہمارے ساتھ چلے میں آپ سب کو آشواشد نہیں کرنا چاہتا ہوں اور وعدہ کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے میں میں کسی پد پہ رہوں یا نہ رہوں میں اس راجستان کی جنتہ اور نوجوانوں کی سیوہ اپنی آخری سانس تک کرتا رہوں گا اور میں درنے والا نہیں ہوں میں دبنے والا نہیں ہوں میں آپ کے لئے لڑا ہوں اور لڑکا رہوں گا یہ وعدہ میں کھلے آسمان نہیں زکر کر جا رہا ہوں پیار سے مانگو ہم ہاتھ کٹ کے دے دیں گے دھمکا کے مانگو گے ہم ہلنے والے نہیں ہیں ہم لوگوں نے کمی نہیں چھوڑی محنت کرنے میں خون بسینا بہانے میں میرے ساتھ جو ہزارہ لوگ چلے ہیں آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نوجوانوں کے پیروں کے چھالوں کی قسم میں اب پیچھے اٹھنے والا نہیں ہوں آپ کے ساتھ رہوں گا ہمیشہ رہوں گا راج نیتی صرف ستہ لینے کے لیے ہے راج نیتی صرف پتر بیٹھنے کے لیے ہے نوجوان دردر پتٹہ رہے ہم صرف ستہ کا سکھ لیں گے یہ سمبت نہیں ہے جو بھی قربانی دینے ہوگی میں دینے کو تیار ہوں جو بھی کرنا ہوگا میں کرنے کو تیار ہوں ابھی چنا ہوا کرنا ٹاک میں باہر تندر باڑی کے سرکار تھی کانگریس پارٹی نے عروب لگایا یہ چالیس پرسنٹ کی برسترکار ہے جانتہ نے عروب کو سویکار کیا کانگریس کو باہمت دیا اور بازپا کو میدان سے بھگا دیا یہ برستہ چاری وہ چیز ہے جو لوگوں کے دل میں گزرتے ہیں ہم نے بھی کیا تھا راجستان میں لیکن اب کوئی صفائی دے رہا ہے دودھ اور نیمو کوئی کہہ رہا ہے کتنی بار بات ہوئی دس بار ہوئی پندرہ بار بات ہوئی بیس بار بات ہوئی ارے میں نے تو کبھی کائنی کی ملی بغت ہے میں تو اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی زبان سے تو وعدہ کیا لوگوں کے بیچ میں اس کو کرپیا کر کے پورا کر دو جنتہ کے بیچ جانا ہے ہمارے کو چھے مہینے کے بعد اتنے سارے لوگ یہاں دھوپ پہ کھڑے ہیں یہاں آپ لوگ سچ میں میری طاقت ہم سب کے حمد اور جو منج پر لوگ بیٹھے ہیں ہم سب آپ کے سیوک ہیں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں ہم کسی کا بھروض نہیں کرتے لیکن سچ اور نیائے کا راستہ اس پر ہم چلتے رہیں گے اب دوستو مسندرہ جی کے اوپر جو عروب لگائے ہم لوگوں نے اس کو پورا کرنے کا سمیں آ گیا اور بھی وید سولنکی جی بازن دے رہے تھے وید بہت جذباتی وقتی ہے میں وید جی آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن بچوں نے پیپر لکھے ان کے پیپر کینسل ہو گئے لیک ہو گئے ان لاکھوں بچوں نے اپنے ماں باپ کے پیسوں کو جو خرچ کیا ان کے ساتھ جو دھوکا ہوا ان کے ساتھ جو نانسافی ہوئی اگر بچہ محنت کر کر پیپر لکھتا ہے اور پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے اس بچے کی کیا گلتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس نوجوان نے کیا برا کیا اس لیے ہماری سرکار ہم لوگ کہ میں مان کرتا ہوں جتنے بھی بچے ہیں جو پیپر لکھ سے پرباویت ہیں پرتیک نوجوان کو آرثک موافضہ دینا چاہیے جو اس کا خرچہ ہوا ہے آر پی ایسی اتنی بڑی سنسطہ جائپور میں ہے آر پی ایسی میں جو آج جو دھارنا بڑی ہوئی ہے کہ وہاں جوگار چلتا ہے آر پی ایسی میں نکتیاں راجنیتک ڈسرکونٹ دیکھ کر کے جاتی ہیں کسی کا بھانجا کسی کا بھتی جا کسی کی بیوی کسی کا گھر والا میں مانگ کرتا ہوں اگر دوباران آجوان کا بشواس قائم کرنا ہے ایک ادارن پستط کرنا ہے تو یہ آر پی ایسی کو بند کرو ایک نئی بستہ قائم کرو آر پی ایسی کا چیئرمن آر پی ایسی کے ممبر کوئی مابدن تو ہو جان پچان رشتے داری کسی نیتہ سے نکٹتا ایسے ممبر بنا دو گئے آپ ممبر کو ہٹانے کے لئے راشت پتے تک جانا پڑتا ہے لیکن بنانے میں کیا ہے ایک ایسا کانون بنے پار درشی طریقے سے آر پی ایسی کا چیئرمن آر پی ایسی کے ممبر اور جو جانج ہوتی ہے جب ہائی گوڑ کا جج بنتا ہے اس کی آئی بھی جانج کرتی ہے اس کی پشٹو می کی جانج کی جاتی ہے کہاں اڑتا ہے کہاں بیٹھتا ہے کہاں کھاتا ہے ان ممبر کی جو نئے ممبر بنے ان کی جانج ہونی چاہیے اور ایسے بنے کوئی سائنٹسٹ ہو کوئی لیکچرر ہو کوئی پروفیسور ہو جس کا کوئی وجود ہو ایسے لوگوں کو ممبر بنانا چاہیے تو آر پی ایسی کو بنگ کر کر ایک پورا مول چوک پریورتن یہ کوچنگ کلاس یہ ادھیکاری یہ پرنٹنگ پریس یہ آر پی ایسی یہ مادمک شکشہ پورٹ یہ جو پورا جنجال بنا ہوا ہے اس کو دوست کرنا پڑے گا ایک نیا خانان بنانا پڑے گا اور تیسری بات پسندرہ جی کی سرکار کے سمیں جو ہم نے آروپ لگائے تھے گہلوٹ سامنے لگائے تھے ہم نے لگائے تھے اس پہ جانج کرنے کا سمیں آگیا ساتھیوں ان آروپ پر جانس ہونے چاہیے میں نے چٹھی لکھی بار بار لکھی آویدن کیا آگرے کیا نویدن کیا کاروائی ہوئی نہیں میں نے انجن کیا کاروائی ہوئی نہیں ہم نے جن سنگرز یادرہ نکالی میں امید کرتا ہوں کاروائی ہوگی لیکن یہ تینوں باتیں آر پی ایسی کو بھنگ کر کر پورا پونر گھٹن کریں نئے قانون مابدند بنیں پار درشتہ سے لوگوں کا چین ہو پہلی مانگ دوسری مانگ جن لاکھوں بچوں نے پیپر لیک سے ان کا آردھک لقصان ہوا ہے ان کو اچھت آردھک مواجہ پر تیک بچے کو ملنا چاہیے اور تیسری مانگ واسندرہ جی کے خلاف جو ہم نے آپ نے ملکہ آروپ لگائے تھے اس کی اچھت تاریے جانچ کرنی پڑے گی آج تاریخ ہو گئی پندرہ تاریخ ان تینوں مانگوں کو اگر آپ سب سمرتن کرتے ہو تو دولوں ہاتھ کھڑے کر کر مجھے بتا دو یہ مانگ ہونی چاہیے کے لیے ہونی چاہیے اب ان مانگوں کو منا لے کے لیے پندرہ مہیں آج کا دن ہے آج ہماری جنسنگر شاترہ یہاں پر سماپت ہو رہی ہے آج کی جیپور میں لیکن اس مہینے کے آخر تک پندرہ دن بچے میں رکھا اس مہینے کے آخر تک یہ تینوں مانگیں نوجوانوں کے حط میں اور بسچار کے خلاف اگر نہیں مانی گئی اگر نہیں مانی گئی تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ابھی میں نے گاندھی وادی طریقے سے انشن کیا ہے جنسنگر جاترہ کری ہے مہینے کے آخر تک اگر کاروائی نہیں ہوتی تو پورے پردیش میں میں اندلن کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ جنسنگر 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 آپ کی بات کو رکھتے رہیں گے اور سن لو آپ سب سن لو ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے ہم تو پیر میں جوتا ڈال کے نگل پڑے تھے مجھے امید نہیں تھی کہ جاترہ میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا ایک دن کی محلت دی تھی اور آپ لوگ پڑا رہے ہوتی بڑی سنکھیا میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہماری پونجی ہماری طاقت ہمارا سب کچھ یہ جنتہ ہے اور جب ہم اندولن کریں گے تو ایک ایک گاؤں ایک ایک دھاڑی میں جاکا نیائی مانگیں گے اور نیائی لے کر رہیں گے میرا آپ سب لوگوں سے لیویدن ہیں ہم لوگوں نے میں پھر کہنا چاہتا ہوں اگر پندرہ دن میں مانگیں نہیں مانی گئی تو اب یاچنا نئی رن ہوگا تو باری دیشن ہوگا اور جو ہمارے ساتھی ہماری نیائیں کے مانگ کے اتر میں بولیں گے کہ گھڑ باجی انشاسن اور پارٹی کا ڈسپلین میں انکو بڑی بینمتہ سے یاد دلانا چاہتا ہوں ہم لوگوں نے بات رکھی دلنے والی بات کو سنا اور اے 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 سی سے نے کمیٹی بنا کر ہمارے کام کو آگے بڑھایا لیکن پچیس ستمبر کو جو بشوازگات کیا سونجیا گانی کے ساتھ پچیس ستمبر کو جو پارٹی کو بھیجت کرنے کا کام کیا جو پارٹی کے انشاسن کو توڑنے کا کام کیا ان لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا پڑے گا کہ انشاسن ہم نے توڑا کسی اور نے توڑا ہم تو بنا پت کے گالی کھا کھا کے خون کے گھوٹ پی پی کے جنتہ میں جا کے سنگھ ڈھنگ کا کام کر رہے ہیں اور آپ ملائی کھا کھا کے گالی دے دے کے ہم کو بدنام کرنے کا کام کر رہے ہیں یہ ہونے والا نہیں ہے اس لئے ساتھیوں آپ سے انتیم نیویدن کرنا چاہتا ہوں یہ سبا آپ کی ہے مجھے جانکاری ملی ہے کہ کچھ لوگ اس سماعہ میں اتفاد مچانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو کرپا کر کے شانتی سے اپنی جگہ بیٹھیں اور آرام سے سبا کو سماعہ تھونے دیں کوئی کوشش بھی کریں ہمیں اتیجت نہیں ہونا ہے یہ بات دیان لکھنا ہم لوگ جس بچاردارہ سے بنے ہوئے ہیں وہ ماتما گاندی کی بچاردارہ ہے پیار محبت اپنا پن بھائی چارہ 36 کون کو ساتھ لے کر چلنے والی بچاردارہ ہے اور میرے کچھ ایسے بھی ساتھی ہیں جو بہت بڑی گلتی کرتے ہیں وہ گلتی کیا کرتے ہیں ہم کو ایک دائرے میں باندھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پھنا دھرم کا ہے پھنا نجلے کا ہے پھانی سماج کا ہے تو کان کھول کے سن لو میری رگوں میں لال خون ہے اور میں 36 قوم کا بیٹا ہوں اور اس پردیش کے لئے سب کچھ گلنے کو تیار اس لئے آپ سے شانتی بنا کے رکھو جو بھی کرنا ہوگا سیم سے کریں گے آدمیشوہ سے کریں گے آپ نے اپنے لئے ہمارے لئے جو سنگلپ لیا ہے اس کو آگے بڑھائیں گے لیکن آج کی سبا جب سماعت ہو تو کرپیا کر کے شانتی اور بھائیچارے سے سبا کو سماعت کریں آپ سب لوگوں کا جو منج پہ کھڑیں وہ ہم سب نصبہ تک ہیں آپ کے آگے اور جو سوا میں دور دھوپ میں کھڑے ہیں میں آپ کا ہاتھ جوڑ کے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے جو ہمت اور طاقت دی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کے شکتی ہے ہم آپ کو کبھی نیجہ نہیں دیکھنے دیں گے وعدہ کرتے ہیں بہت بہت دھنیواد آپ کا شکریہ رحمہ امسا ستین پہلر ستین پہلر ستین پہلر ستین پہلر پہلر اب میں چودر نان سنگھ جی کو میں چودر نان سنگھ جی کو آمنترت کروں گا کہ وہ دھنیواد کے لئے پدا رہے